جناب دانیال عزیز صاحب نے دانیال صاحب شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا لیکن یہ شکریہ شاید نون لیگ ادا نہیں کر پائی آپ کے اس جذبے کا جو پینما کیس کے دوران آپ ٹی وی پر آ کے بار بار دورایا کرتے تھے آپ نے جس طرح ڈیفنڈ کیا یہاں تک کہ آپ کو ناہل قرار دیا گیا آپ نے فور فرنٹ پہ لہ کے اپنے قائد کا مقدمہ لڑا تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ پیش آیا کہ جب وقت آیا ہے تو آپ کو پسے پشت ڈال دیا گیا یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ اس میں ہوا یہ ہے جی کہ ایک تو میں نے مہنگائی کے بارے میں مہنگائی کے خلاف بات کی اور میں نے کھل کے بات کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسان اکبال صاحب کے بیٹے ہیں ان کو کہیں سیٹ دینی تھی ان کو ملنی رہی تھی ان کو خود پذیرائی نہیں ملی تو پھر ایسان اکبال صاحب نے اپنے کاغذات جمع کروا دیئے ایم پی اے کے لیے پی پی فیفٹی فول میں تو اس میں پارٹی کو مجبور کیا گیا کہ یہاں وہ ان کو ٹکٹ دیں یہاں پھر وہ پورے ناروال کا جانہ سلسلہ خراب کر دیں گے تو یہ بتائیے گا سر ہوگا کیا آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہے آپ الیکشن لڑیں گے اس کے بعد بھی الیکشن لڑیں گے آپ اور پارٹی کی سطح یا پارٹی کے اندر آپ نے اپنے اتجاج ریکارڈ کروایا آپ نے قائد تک پہنچایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ پارٹی کو ساری معلومات ہیں ان کو سارا پتہ ہے میرے خیال میں پارٹی کا یہ بڑا نقصان ہوئے اور اس طرح سے اگر فیصلے ہونے لگیں کہ صرف معروضی سیاست کو طول دینی ہے تو پھر پارٹی کے ورکر جو ہیں جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے محنت کی جو عوام کے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا مہنگائی کا ایشو اس وقت عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے تو اگر اس کے خلاف بولنے میں یا اس کو بہتر عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے یہ سزائیں ملنی ہیں تو پھر یہ ہمیں قبول ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں دانیلاللہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ ایسن اقبال سے آپ کی مخالفت ہے بلکہ ایسن اقبال آپ کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے فورم پہ جس کی پیداش میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا جو جڑوا ہے کیونکہ جو نیشنل پرائیس کنٹرول کمیٹی تھی اس کے سرکرہ ایسن اقبال صاحب تھے دانیلاللہ صاحب آپ جب نون لیگ میں شامل ہوئے تھے تو خبریں ہی آئے تھی کہ اس وقت آپ کے والے صاحب مروم وہ ناخش تھے آپ کے اس فیصلے سے اب آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والے صاحب صحیح کہہ رہے تھے ان کی ناخشی کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی والے صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں میرے خیال میں ان کو اللہ کرے ان کو جنل نصیب ہو اس بات کو وہاں ہی تک میرے خیال میں رہنے دیں آپ میری بات کریں پاکستان میں میرے خیال میں صرف ایک پارٹی ہے جس کو عوام چاہتی ہے وہ وہ پارٹی ہے جو مہنگائی کا خاتمہ کر سکے اور اگر جن لوگوں نے مہنگائی کے خلاف بات کرنی ہے ان کے خلاف اس قسم کی کاروائی ہونی ہے جیسے میرے ساتھ ہوئی ہے تو پھر اللہ یافظ ہے کیونکہ میں نے نہیں سنا پیپلز پارٹی نے جو دس نکاتی پروگرام دیا ہے اس میں تو مہنگائی کا ذکر ہی نہیں ہے اور باقی جماعتوں کا تو ابھی تک سامنی نہیں آیا تو مہن ایشو عوام کا کوئی بھی آپ سروے دیکھ لیں جو نیجی کمپنیز نے کی ہیں یا جو دوسرے کمپنیز نے کی ہیں اس میں ستر فیزتی جو ووٹ دینے والی عوام ہیں وہ کہتی ہے کہ ان کا نمبر وان ایشو مہنگائی ہے لیکن کسی بھی جگہ پر ہمیں اس کی شنوائی نہیں دے رہی ہے کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جب تک ایک لائم التحار نہیں ہوگا اور ٹھیک ٹھیک نشاندہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ مہنگائی کا سمیدار کون ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں تھی یہ ساری سیاستی ادھوری ہے اچھا دانیان صاحب جو آپ نے پارٹی کی سطح پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا یہ باتیں آپ نے کس سے کی تھی مریم بی بی سے کی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں آپ مریم بی بی سے بہت کلوس تھے اور ان کے مقدمات میں بھی آپ پیش پیش رہتے تھے کس پلیٹ فارم پر سر آپ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا کیا تھا آپ نے میں نے پارٹی کے ہر پلیٹ فارم پر ہر سطح پر یہ آواز بلند کی ہے ایک دفعہ نہیں بار بار کی ہے یہاں تک کہ جب میں ہسپتال میں تھا اور میں انڈر ٹریٹمنٹ تھا راول پنڈی کے سی ایم ایچ میں جو دوست مجھے کپیرنا کے جو حضرات تھے یا دیگر جو ایون پارٹی کلیڈرشپ مجھے اتمالداری کے لیے ملنے آتی تھی ان کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے میرا خیال بھی رکھا لیکن بات ان کے ساتھ میں یہی کرتا تھا کہ کسی طرح مہنگائی کا بیانیاں جو ہے اور مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا نظام جو ہے اس کو بہتر کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی خاص وار آف اکر کی ہی نہیں گئی آج بھی آج بھی اس وقت جو سینسٹیف پرائیس انڈیکس ہے جو اکی آون روز مرہ کی آشیاں پر مشتمل ہے وہ ترتالیس فیستی احسالانہ یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں یہ وہ عداد و شمار ہے جو گورنمنٹ مان رہی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو گورنمنٹ مان جاتی ہے اس کو آپ دو سے دے لیں تو شاید کئی قریب پہنچ جائیں گے حقیقت کے تو اگر یہ حالت عوام کی ہونی ہے کہ جمہوریت کے ذریعے ان کو یہ مل رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو اس کا تدارک کرنا پڑے گا اس کا ٹھیک ٹھیک حال بھی دینا پڑے گا اور جو ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار بھی ٹھلانا پڑے گا یہی میں نے بات کی اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ سزاں مل گی نائنہ صاحب افسوس ہوتا ہے رگرٹ ہوتا ہے آپ نے کمی قربانیاں دیں پارٹی کے لیے نائلی بھی برداشت کی بہت کچھ بھگتا آج افسوس ہوتا ہے آپ کو سب کچھ کیوں کیا مجھے اس بات کا اتمنان ہے کہ جو میں باتیں جس کے لیے اس وقت کی عدالتیں مجھے نائل قرار دے دیا وہ باتیں آج کی عدالتیں جو ہے سب ٹھیک ٹھیک ثابت کر رہی ہیں تو میری نائلی بھی غلطی وہ میرا موقف بھی درست تھا اس کے مجھے کسی قسم کا کوئی رگرٹ نہیں ہے لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو مہنگائی کا ایشو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاری جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو نمبر بان ایشو ہے سب سے اہم ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے تو اس میں بجائے ان لوگوں کا جو ذمہ دار تھے ان کا اتصاب کیا جائے ان کو اس کا جواب دیٹ رہ جائے الٹا جو آواز بلند کرتا ہے یہ انگریزی کا محابرہ ہے شوٹ دا میسنجر یعنی جو پیغام لے کے آتا ہے اس کو بولی مار دیں پیغام تو ختم نہیں ہو جانا عوام تو بچاری پیس رہی ہے مٹ گئے ہیں غریب لوگ آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کا حالات کیا ہے لوگوں نے اپنے بچے سکتے ہیں اندازہ ہے سر بلکل اچھی طرح اندازہ تو یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج تک میں نے تو کم از کم کسی جماعت سے کوئی پختہ جواب نہیں سنا کہ یہ کس طرح سے حال ہونا ہے یا کس طرح سے اس کا خاطر ہونا ہے اچھا سر آپ اگر آزاد الہشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اسملی میں جا کے مہنگائی کس طرح کم کریں گے کیا ہوگا مطلب آپ کے باس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ آپ جیت کر آتے ہیں اور آپ مہنگائی کم کر لیتے ہیں کیا حال ہے سر آپ کے باس شکر الحمدللہ کہ آپ نے آخر کار یہ سوال پوچھ لیے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ ہوتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر صحبہ پاہج ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کو برداشت کرنا ہے یہ مہنگائی کی جاتی ہے اور اگر کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنے سے کاثر ہیں وہ اس بات کے اوپر آنا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں جو عام تاثر دیا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ سبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے سبائی حکومتوں کی ذمہ داری یہ قطن نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے یہاں تک کہ جو اب یہ حالی میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی آئی اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو نمبر ون ذمہ داری ہے نمبر ون ذمہ داری باقی سب کو ختم کر کے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول کریں تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تو کوئی سبائی حکومت نہیں ہے تو پھر آخر کار انہوں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے سبائی حکومتیں کنٹرول کریں گی وہ سرے صحیح آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اصل بات تک پہنچنے نہیں درہا چاہرہ آپ کو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک اس کا جواب دے ہے سٹیٹ بینک میں ایک مولیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ مولیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ ناب طول کا فیصلہ کرتی ہے کہ سٹیٹ بینک نے کون کون سے فیصلے لینے ہے جس سے مہنگائی کنٹرول کرنی ہے الٹ کیا ہو رہے اس ملک میں کہ جہاں پر مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے وہاں جا کے بچارے جو ریڈی والے ہیں جو چھوٹے دکاندار ہیں جو کساب ہیں جو کریانہ مرچنٹ اسوسییشن والے ہیں ان کو جا کے بزار سے مراصلہ دے کے اٹھا لیا جاتا کہ آپ نرخنامے سے زیادہ دے رہے ہیں جبکہ مہنگائی قیمت زیادہ چارج کر رہے ہیں جبکہ مہنگائی اصل میں پیچھے سے خود کی جا رہی ہے تو وہ بچارے خمیازہ بھنگت رہے ہیں اور اس سے مہنگائی ٹھیک ہونے سے بجائے اور خراب ہونے گئے داناللہ صاحب آخر میں بتائیے گا کیا نون لیک سے آپ نے ہمیشہ کے لیے رہے جدا کر لی ہے یا کوئی واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی آنے والے دنوں میں جو بھی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کی بھی یہ حکومت بنتی ہے میں تلاش میں رہوں گا کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر مہنگائی کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور اس میں میں شامل ہوں گا اگر یہ سب اس پر نائل ہیں اور باہج ہیں تو پھر میں خود وہ آواز بلند کروں گا عوام کی آواز یہ ہے کہ مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے داناللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے